تو دوستو آجوں کے تین جنوری دوہزاربائیس بیہار سمیت دیشتونیا کے بڑی ہوتار سمجھار لکھا ہے صرف آپ کے لئے چلے فاورت خبر شروع کرتے ہیں ان سے پیچھائیں کو اب تک سبسکرائب لنا کیا ہو تو فاورت چاہیں کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلے شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر کرونا وائرس کے نئے فیرنٹ اومیکرون کے بڑھتے خطرے کی بیش دیش میں آج سے پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کے لئے ٹکہ کرن شروع ہوگا پردھان منتری نرین رمودی نے پچیس دسمبر کو بچوں کے لئے ٹکہ کرن شروع کرنے کا اعلان کیا تھا آپ کو بتا دے آج یعنی تین جنوری سے بچوں کے لئے شروع ہو رہے ٹکہ کرن میں بھارت کی سردیسی ویکسین کو ویکسین کا استعمال کیا جائے گا جس کو بھارت بائیو ٹک نے بکسیت کیا ہے دوسری وریخ ور بھارتی کسان یونین کے راشتری پر وقت راکیش ٹکیت نے ریوار کو کہا کہ کسان آنطورن ابھی سماپت نہیں ہوا ہے پندرہ جنوری کو سیونت کسان مورچا کی بیٹھک ہوگی جس میں مہترپور ننڈے لیا جائے گا راکیش ٹکیت نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ سرکار کا دھیان کسانوں کی جمین پر ہے اس سے سچیت رہنے کی جروعت ہے سرکار کا اگلا وار ان بھومی ہن کسانوں پر ہے جو پشور پال کر دودھ بیچ کر گجر بسر کرتے ہیں تیسی وریخ ور پنجاب ویدھان سبا چناؤں سے پہلے پردہان منطری نرین رمودی پانچ جنوری کو فیرو سپور جیلے میں ایک جن سبا کو سمبودیت کریں گے آپ کو بتا دیں کہ تین کرشی قانون کو نرست کرنے کے بعد پنجاب میں پردہان منطری نرین رمودی کے پہلی ریلی ہوگی پردہان منطری نرین رمودی کی ریلی کافی اہم مانی جا رہی ہے کیونکہ ان کے ساتھ پنجاب کے پرو مخمنطری کیپٹن امریندر سنگھ بھی شامل ہوں گے ستروں کے مطابق پنجاب کے پرو مخمنطری کیپٹن امریندر سنگھ اور شیرومنی اکالی دل کے نیتا سکدیو سنگھ بھی ریلی میں حصہ لیں گے چوتھی بری خبر شیف سینہ سانسا سنجے راوت ریوار کو کہا ہے کہ آپ پردہان منطری موڈی کو خود کو فقیر نہیں کہنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم کے بیرے میں بارہ کروڑ روپے کے کار شامل ہونے کے بعد انہیں اب اپنے لیے اس سب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ شیف سینہ کے موقع پتر سامنا کے سبتائی کولم روک ٹوک میں سنجے راوت نے یہ باتیں لکھی ہیں سنجے راوت نے بھارت میں بنی کاروں کے استعمال کے لیے پردہان منطری جوہا لال نہرو اور جان کا خطرہ ہونے پر بھی انگرکچوں کو نہ ہٹانے کے فیصلے کے لیے اندرا گاندی کی تعریف کی ہے پہنچوی بری خبر کانگریس نے راہول گاندی نے ریوار کو مسلم مہیلاؤں کی نلامی کرنے والے ایب کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ مہیلاؤں کے خلاف اپمان اور سمپردائک نفرت تبھی رکے گی جب سبھی ایک آواز میں اس کے خلاف کھڑے ہوں گے راہول گاندی نے ٹوٹ کر لکھا ہے کہ مہیلاؤں کا اپمان اور سمپردائک نفرت تبھی بند ہوں گے جب ہم سب ایک آواز میں اس کے خلاف کھڑے ہوں گے سال بدلہ ہے حال بھی بدلو اب بولنا ہوگا چھٹی بری خبر مہاراش کے منطری اور آشفادی کانگریس پارٹی کے نیتا نواب ملک نے آروپ لگایا کہ مہاراش کے کچھ پر بہاوشالی بی جے پی نیتا کیند گرہ منطلے کے اس طرح پر نارکوٹیکس کنٹول بیورو کے جانرل ڈریکٹر سمیر وانکھری کے کارکال کو آگے برانے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں نواب ملک نے کہا ہے کہ سمیر وانکھری کو ان کے پت پر بنائی رکھنے کے لیے دلی میں لابنگ ہو رہی ہے ساتھوی بری خبر سماجوادی پارٹی کے ادخش اتر پردیس کے پورو مخمندر اخلیش یادب نے ریوار کو لخنوں میں بھگوان پشورام کی نو نرمیت مندیر میں درشن پوجن کیا اور سماجوادی ویجے یادرہ نکالا آپ کو بتا دے کہ لخنوں سے نکلا سندیس بائیس میں آ رہے ہیں اخلیش جیسے نارو کے بیچ لخنوں میں اپنی سماجوادی ویجے یادرہ میں اخلیش یادب نے اپنے سمبودر میں بھارتی جنتہ پارٹی پر حملہ بولتی ہوئے کہا ہے کہ بھاچپا کیول وکاس کی دشمن نہیں ہے یہ الفسنکھے گو کے بھی دشمن ہیں آٹھوی بڑی خبر ویشت یو پی میں چناؤوی تان چھیڑ گئے پی ام موڈی کسان نوجوان کو سادھا جی آپ کو بتا دے کہ کھیل وشوید دیالے کے شیلین نیاز کے ساتھی پردہان منطری نرین اور موڈی نے پشنی اتر پردیس کی ہر نفش پر ہاتھ رکھا ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ پشنی اتر پردیس کو آدھونک بنانے کا سنکب بھی وہ دھورا گئے ہیں اس کو انہوں نے اپنا ایک سپنا بتایا وہیں سانکیتک روپ سے سیاسی سندیز بھی دے دیے ہیں آٹھوی بڑی خبر اتر پردیس میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤں میں سو امیدوار اٹھارنے کا اعلان کرنے والے ہیدر آباد سے سانسا دور امائم پرمخ اسعوددین اویسی نے پی ام نرین اور موڈی پر جم کر نشانہ سادھا آپ کو بتا دے کہ بے ہٹ ویدھان سبا میں شوشت ونچس سماج کے سمبیلن میں سمبودیت کرتے ہوئے اسعوددین اویسی نے پی ام موڈی کے تین یار ڈراما فساد اور اتیا چار کے روپ میں گناہ ہیں اس دوران امائم پرمخ اسعوددین اویسی نے گرہ منتری امیشاہ پر بھی دنج کیا ہے اور برہمن ویدھان سبا میں پچیس سے ستاویس فیصد نظر آئیں گے اور انیس فیصد مسلمانوں کی حصے داری کی میں بات کر رہا ہوں نہیں سامپردھائکتہ کو فائدہ ملے گا پھر کہا پرستی بڑھے گی یہ کریں گے تو بہت اچھا یہ دودھ کے نحلے میں ہیں یہ بڑے پاکیزہ ہیں اور جب ہم ایک مظلوم قوم کی انصاف کی بات کر رہے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں میں یہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں اسد الدین اویسی اور مندلس کسی مذہب کے قلاب نہ تھی نہ ہے نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی میں یہاں پر ہمارے پچھلے ورک کے قاس طور سے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے پچھلے ورک کے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں میری بات کو آپ یاد رکھو آپ کو تھگا گیا ہندو ایکتہ کے نام پر پچھلے ورک کے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو تھگا گیا ہندو ایکتہ کے نام پر اور آپ کو کیا ملا تھاکور واد آپ کو ملا آپ کو تھاکور واد ملا جس طرح اتر پردیس کے مسلمانوں کو سیکلرزم کے نام پر سماجوادی کے نام پر اوٹ لیا گیا تو ہم کو کیا ملا ہم کو یاد واد ملا آپ کو تھاکور واد ملا آؤ میرے پچھلے ورک کے ہندو بھائیوں میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں میں تمہارے ساتھ ٹھہر کر تمہاری لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں آج پورے دیش میں پورے دیش کے کسی کونے میں چلے جاؤ ایک ایک آدمی کہتا ہے یار ڈلی میں کیجریوال سرکار نے کرونا بڑھا اچھا مینجمنٹ کیا کہتا ہے کی نہیں کہتا پورے دیش میں کونے کونے میں بچہ بچہ کہتا ہے یار کیجریوال نے کرونا بڑھا اچھا مینج کیا بہت بڑی کہاں مہاماری تھی میں یہ نہیں کہہ رہے سب کچھ ٹھیک تھا بہت بڑی مہاماری تھی ہم نے اسٹیہار نہیں دیئے کہ ہم نے کرونا اچھا مینجمنٹ کیا ہم نے کروڑوں روپے نہیں پھوکے آج آپ میں سے کوئی ڈلی چلا جاؤ ڈلی میں جرا سا ایک راؤنڈ لگا لو پورے ڈلی میں کیجریوال کے ہورڈنگ نہیں ملتے یوگی کے ہورڈنگ آج پوری ڈلی میں میں نے کاؤنٹ کروائے ڈلی سرکار کے ایک سو چھے ہورڈنگ لگے ہوں ہیں اور یوگی جی کے آٹھ سو پچاس ہورڈنگ لگے ہوں ہیں کئی بار تو میرے کو لگتا ہے یہ پتہ نہیں اتر پردیش کو چناؤ لڑ رہے ہیں کی دلی کا چناؤ لڑ رہے ہیں تو دوستو انہوں نے آپ کی خون پسینے کی کمائی کا پیسہ جو آپ ٹیکس کے روپ میں دیتے ہو کروڑوں کروڑوں روپے پھوک دیا انہوں نے اسٹیہار میں اسٹیہار باجی میں کیوں کیونکہ انہوں نے ان کے بس میں ان سے سرکار نہیں چلی تو انہوں نے پان سال میں کیول شمشان گھاٹ بنائے اور جنتا کو شمشان گھاٹ بیجنے کا انہوں نے دوستو میں بابا صاحب امبیٹگر کا بہت بڑا فین ہوں فین نہیں ہوں بھکت ہوں میں بھکت بھی نہیں ہوں پجاری ہوں میں پوجتا ہوں بابا صاحب امبیٹگر کو میں میں جتنا ان کے جیون کے بارے میں پڑھتا ہوں جتنا ان کو پڑھتا ہوں اتنا من میں تاجوب ہوتا ہے اور ایسا آدمی ہو سکتا ہے کیا